اسلام علیکم میرے چینل میں آپ کا سواغت ہے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے آج میں آپ کو ٹونا ڈائنامائٹ بنانا بتاؤں گی اور اپنے ہی طریقے سے دیسی طریقے سے بنانا بتاؤں گی اس کو میں تو یہ سب سے پہلے میں دو تیار کروں گی یہ مہدہ ہے دو کپ اور میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر دو تیار کروں گی میں نے تھوڑا سا سرسو کا تیل بھی ڈالا ہے اس میں تو سب سے پہلے میں دو تیار کر رہی ہوں یہ دیکھیں دو تیار ہو گیا ہے اب میں اسے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی ایسے ہی جس سے کی ہمارا جو دو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے کیونکہ بیلنے میں بہت اچھا لگے گا اور یہ ہماری فش ہے یہ اس میں کچھ مسالے جائیں گے جیسے کی لال مرچ نمک اور یہ مسالہ ہے چکن مسالہ کباب مسالہ فش مسالہ تو جو بھی آپ کے پاس ہو آپ وہ اس میں ڈالیں اور اسے اچھے سے مکس کریں تاکہ سارے مسالے ہماری فش کے اندر بیٹھ جائیں یہ دیکھیں میں نے یہ جو ڈو بنایا تھا اس سے میں نے یہ پتلی پتلی روٹیاں بیل لی ہیں اور یہ ہری مرچ ہیں اس کے اندر سے میں نے سارے بیج نکال لیے ہیں سپون سے دونوں سائٹ سے کٹ کر کے اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے پانی میں بھکو دیا تھا جس سے کہ سارے بیج ہی نکل جائیں اس کے اندر سے اور یہ دیکھیں ہمارا فش جس میں ہم نے مسالہ بنا کر تیار کیا تھا اب ہم ایک ایک کر کے یہ فش کی سٹفنگ کریں گے مرچ میں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک سٹفنگ کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے جلدیلدی ساری سٹفنگ کر لی ہے فش میں یہ دیکھیں یہ ایک روٹی ہے جو میں نے ابھی دو جو آپ کو دکھایا تھا یہ میں نے اس سے بنائی ہے پتلی سی تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایک کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے اور پھر میں باقی کی ساری جلدی سے آپ کو بنا کر دکھاؤں گی بکوز ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو بلکل آپ میرے طریقے سے ہی سیم بنائیں آپ اس کو آپ اسے چکن کے ساتھ سٹفنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فش نہیں ہے تو یہ دیکھیں ایک تیار ہو گئی ہے بس میں اس کو بند کرنے کے لئے تھوڑا سا پانی دونوں سائٹ لگاؤں گی یہ دیکھیں بلکل میری طریقے سے ہی آپ کریں یہ دیکھیں ایک تیار ہو گئی ہے باقی بھی میں آپ کو تیار کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ساری تیار ہو گئی ہے اور میں نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چھید کر دیئے ہیں آپ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چھید کر دیں جس سے کی جو ہمارا اوائل ہے وہ اندر تک چلا جائے اور جو بھی ہماری اندر سٹفنگ ہے وہ گل جائے اچھے سے اچھے سے پک جائے تو یہ دیکھیں ایک سائٹ سے پکتے پکتے ایک منٹ ہو گیا ہے بس میں آپ کو یہ پلٹ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے بس میں دوسرا بھی ایسے ہی پلٹوں گی اور باقی سارے ایک سائٹ سے پلٹ کے میں ایک ایک منٹ تک پکنے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے پک گیا ہے اور ابھی میں اسے آدھا نٹ اور پکاؤں گی بکاوز اس کے اندر جو سٹفنگ ہے اور جو ہم نے میدہ سے روٹی بنائی ہے اس کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا یہ دیکھیں ساری پکر تیار ہیں میں سرونگ بال میں ہی آپ کو دکھا رہی ہوں اور اسے ہم ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ کھائیں گے اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا